اور کبھی بھی لوگوں کو اس طرح اتنی تعداد میں غربت سے نکالا ہو ستر کوڑ لوگوں کو تیس سال میں غربت سے نکالا ہے یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا موجزہ ہے تو ان سے جب ہم نے اور بھی کیا ان کی کامیابی کی کیا راز تھے اور بھی تھے لیکن سب سے جو چیز سٹینڈ آؤٹ کی وہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے ہماری بدقسمتی شورٹ ٹرم پلاننگ پانچ سال الیکشن کے ہوتے ہیں کامنٹ آتی ہے سوچتی ہے کہ میں کون سا ایسا پروجیکٹ کروں جو الیکشن سے پہلے میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا پروجیکٹ ہے اور اس کو پھر کروڑوں روپیہ اس کی پبلسٹی کر کے تو اس کے پر الیکشن جیتے کی کوشش کرو یہ ہمارے میں اور چائنہ میں ایک سٹارک ڈیفرنس ہے چائنہ کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ یعنی جو انہوں نے ہمیں اپنے پلانس بتائے وہ اتنی آگے تک ہے اب پاکستان کا آ جائیں کہ ہم نے آج جو اتنے بڑی ہم یہ مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں مہنگی بجلی اس کے پیچھے کیا یعنی ہم نے آبیس ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی چیز تو غلط کی ہوگی کہ سب سے سستی بجلی سے سب سے مہنگی برے سغیر میں بجلی اب ہم بنا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے شورٹ ٹرم پلاننگ کوئی لانگ ٹرم سوچ نہیں تھی کوئی آگے کا اپنے آنے والی جنریشنز کی نہیں فکر تھی کوئی ہم یہ نہیں سوچا کہ ہم ویلتھ کریٹ کیسے کریں گے جب تک انڈسٹلائز نہیں ہوں گے تو ویلتھ کریشن نہیں ہوگی ویلتھ کریشن نہیں ہوگی تو ملک کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتا اور جو اس کے ساتھ دوسری چیز نولج اکانومی اب سنگاپور چھوٹا سا سنگاپور ہے ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے تین سو عرب سے زیادہ ان کی ایکسپورٹس ہیں پچاس ساٹھ لاکھ لوگ ہیں ہمارا کہاں سے پاکستان گیا جبکہ ہماری ایکسپورٹس سکسٹیز کے اندر ایک وقت پہ ہونگ کونگ جتنی تھی ہماری انڈسٹل پروڈکشن تین چار ایشن ٹائگرز کے مقابلے میں پاکستان کی انڈسٹل پروڈکشن تھی اور کہاں آج کہ ہمارا پچیس عرب ڈالر ایکسپورٹس اور ان کی چھوٹے سے سنگاپور کی تین سو عرب ڈالر سے اوپر تو یہ صرف اس لیے کہ شورٹ ٹرم کوئی لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں تھی پلاننگ نہیں تھی اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہماری جو ہم نے اپنی بجلی سے کیا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ پوٹینشل تھا ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا اس کو چھوڑ کے ہم نے یہ مہنگے مہنگے امپورٹنٹ فیول کے اوپر یہ پاور سٹیشن بنانے شروع کیا اور جب پتا بھی تھا کہ آگے جا کے ہمیں مشکل پڑے گی بجلی مہنگی ہماری ہو جائے گی روپیہ گرے گا جیسی روپیہ گرے گا بجلی کی قیمت اوپر سے لی جائے گی بجلی کی اوپر جائے گی ہمارا مقابلہ ہے جو ساؤت ایشن بنگلہ دیش سے ہندوستان سے تو ان کے ساتھ آہستہ ہم انکمپیٹیٹیو ہو گئی ہماری ایکسپورٹس اور بجائے اوپر جانے کے نیچے آنی شروع ہو گئی تو یہ جو مجھے آج خوشی ہے تین وجہ سے ایک یہ کہ سستی بجلی یہ جو چھے پروجیکٹس ہیں ان کی بجلی پانچ سینٹ سے بھی کم ہے جبکہ ہم بجلی باہر سے دس بارہ سینٹ اتنے پہلے رہے ہیں اور پروجیکٹس میں کیونکہ امپورٹڈ فیول پہ مہنگی ہے تو ایک تو سستی بجلی اور یہ جب آئے گی تو اسے اوبرال جو سکسٹی پرسنٹ ہمارا ٹارگٹ ہے ٹو تھاؤزن تھرٹی تک تو اوبرال بجلی کی قیمت نیچے آ جائے گی دوسری چیز کلین انرڈی یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اب آنے والی جنریشنز کے لیے ایک بہت چیلنج آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا اور پاکستان وہ ملک ہے جو بڑا ونڈربل ہے نمبر آٹھ پہ گنا جاتا ہے جو ملک گلوبل وارمنگ سے متاثر ہوگا اور اس سے متاثر اس لیے ہوگا کہ ہمیں پانی کا بہت بڑا مسئلہ آگئی ہے یہ اور بڑھ جائے گا مسئلہ کیونکہ ہمارے گلیسیلز کے اندر تیزی سے پگل رہا ہے پانی تو وہ گلیسیلز فیڈ کرتے ہیں زیادہ تر ہمارے دریاؤں کو تو ایکشلی یہ بہت بڑا ایشو آ رہا ہے اس لیے ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم گلوبل وارمنگ کو فائٹ کرنے کے لیے اپنی انوائرمنٹ کا خاص طور پر دھیان رکھیں تو یہ کلین انرجی ہے ہوا سے بنے گی انرجی تو یہ تو سیکنڈ اس کی بہت بڑی اسکیٹ بانٹج ہے اور تیسی چیز جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ امپورٹڈ فیول پہ نہیں ہے ہوا سے بنے گی جس طرح ہم پہلے پانی سے بجلی بناتے تھے تو ہوا سے بجلی بنے گی تو ہم پھر اگر روپیہ ہمارا کبھی سلپ بھی کرے تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگا ہم شوکس پہ ہمارا ایکانومی نہیں ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ جب ہم امپورٹ کریں گے باہر سے جو اب جیسی جو ہماری ڈیویویشن ہوئی تو سارا پریشر پڑ گیا گورنمنٹ کے اوپر ہمارا اتنا زیادہ جو ہمارے بجٹ میں سے آپ سپورٹ کرنی ہے اپنی انڈسٹری کو سبسیڈیز دینی ہے کیونکہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں تو ایک وشیس سائیکل میں پھسے ہوئے ہیں تو یہ اس کی تین بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں رینیوبل انیرڈی کی اور یہ جو ونڈ سے ہوا سے جو بجلی بنے گی میں اس کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایف سی کا بہت شکر گزارو اعلانگو آپ کا بہت شکر اعلانگو کا اب تک اردو تو آ چکے ہوگی تو آپ کا میں بہت بہت شکر گزاروں جو آپ نے اس میں پوری طرح کوشش کی کیونکہ ایک وقت پہ یہ پروجیکٹ یہ آلموسٹ لیپس کرنے لگا تھا تو ان کی کوششوں سے ہم نے پھر بڑی خوشی ہے کہ اب یہ آگے بڑھ رہا ہے میں آخر میں صرف ایک چیز اپنے اپنے قوم کو کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے گزارا ہے یہ جو ہمارا پہلا سال تھا یہ بڑا مشکل تھا مشکل کیوں تھا کیونکہ بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو بیس ارب ڈالر کا کرنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی روپے کے اوپر اتنا پریشر پڑے کے روپے گرنا شروع ہو جائے اور ہمارے پاس فوراں ایک چینج نہیں تھا روپے کو روکنے کے لیے گرنے سے تو یہ بڑا مشکل وقت تھا اور مجھے میں اللہ کا شکر گزاروں اپنی اکنومک ٹیم کا اس کے بعد کہ بڑی محنت سے اور مشکل وقت نکال کے آج ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے آج ہمارا روپے کوئی سپورٹ کے بغیر بجائے گرنے کے گین کر رہا ہے ہماری سٹاک مارکٹ ریفلیکٹ کرتی ہے مارکٹ کا سینٹمنٹ پوزیٹیو ہو گیا ہمارے جو مین انڈیکیٹرز ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کام ہو رہا ہے ہماری ایکسپورٹ پڑھ رہی ہیں اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا کیا ہے کہ اپنی اکانومی کو چلانا ہے جیسی ہماری اکانومی چلنی شروع ہوتا کہ لوگوں کو روزگار ملیں جو بوٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں اپنی عام عوام کی ہم بہتری کیسے کر سکتے ہیں لوگوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں مشکل وقت سے تو اس کا سب سے سائیکل تب چلتا ہے ویلت کریشن ویلت کریشن سے ہمارے پاس جب زیادہ پیسہ آئے گا اس کو ہم ٹیکس کریں گے اس ٹیکس سے پھر اپنے نچنے تب کے اوپر اٹھائیں گے جو کہ چائنہ کی کامیابی کا رازتہ میں عمر آپ کو مبارک دیتا ہوں ندیم آپ کو ارفان میں خاص طور پر مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے جو بجلی کی چوری تھی اب میں مجھے کریکٹ کرنا ایک سو بیس ارب روپیہ آپ نے تقریباً ایک سال میں ریٹریو کیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں یہ بہت بڑی آپ کی اٹھائیرمنٹ ہے ہم اپنی گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارک دیتے ہیں شکریہ دیکھ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اسلامباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کسی بھی کامیابی کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کا ہونا ضروری ہے چین نے تین ساتیس سال میں کروڑ لوگوں کی غربت سے انہیں نکالا ہے کیونکہ چین کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے اور اگر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چودہ ماہ کے بعد ملکی معیشت